راج سرکار کی لا پرواہی بتاتے ہوئے پرگتی چل کسان سنگتھن کے سیونجک نے کہا کہ کیوائیٹی اپڈیٹ نہ ہونے سے جلے کے ہزاروں کسان پی ایم کسان سممان ندھی کے لاب سے بنچت ہوئے ہیں جس کے جلتے راج سرکار کی لا پرواہی کا خامیازہ کسانوں کو بھگتنا پڑھ رہا ہے دیش کی پردھان منتی جنرد موڈی نے منگلوار کو پی ایم کسان سممان ندھی کی گیاروی کشت کسانوں کے لیے جاری کی ہے لیکن جنے کے پچیس ہزار سے زیادہ پنجی کرت کسان گیاروی کشت کی راشی سے اس لیے ونچت رہ گئے ہیں کہ ان کا کیوائیسی اپڈیٹ نہیں ہے تیجگر پرگتی چل کسان سنگتھن کے سیونجک نے اس کے لیے راج سرکار کی لا پرواہی کو جمعیدار ٹھائراتے ہوئے عروف لگایا ہے کہ یہ راج سرکار کی جمعیداری ہے کہ وہ سممان ندھی کے پنجی کرت کسانوں کا کیوائیسی اپڈیٹ کروائے تاکہ واسطوی کسانوں کو یوجنا کا لاب مل سکے لیکن راج سرکار نے اپنے داجیتوں کا نیروہن نہیں کیا انہوں نے آشنگ کا ویعت کی ہے کہ راج سرکار اس پر راجنیتی کر رہی ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ کینڈر کی یوجنا کا لاب چھتیزگر کے کسانوں کو ملے اس سممان میں نیوز ٹیم کو شامل لوگوں نے اپنی پتک ریا دی دی کا دس کسٹ ابھی تک یہاں پہ لابہرچی کسانوں کو ملا ہے آج کینڈر سرکار گیاروان کسٹ جاری کرنے جا رہی ہے موڈی جی آج جاری کریں گے پہلا اور دوسرا کسٹ جتنے کسانوں کو ملا تھا آج جو جی سنکھیا کے روپ میں ہم دیکھیں تو لابہرچی کسانوں کی سنکھیا لگ بھگ آج ہی ہو گئی ہے انیک کارنوں سے جو لابہرچی کسان ہیں وہ لاب سے ونچت ہوتے جا رہے ہیں ابھی پچھلے دو تین کسٹوں سے کیسی ایک مددہ ہے کسانوں کا جو کیسی ہے سممان نیجھی میں جن کا پنجین ہے ان کا کیسی اپ ڈیٹ نہیں ہے اس لیے ایسے ہجاروں کی سنکھیا میں جلے میں اور لاکھوں کی سنکھیا میں پردیش میں کسان جو ہیں پردھان مدر کسان سممان نیجھی کے سیو ونچت ہیں یہ کیسی جو ہے چونکہ کنڈر سرکار کے لیے بہت آوشتھک ہے کہ صحیح آدمی کو ملنا چیئے راج سرکار کی یہ جمعہ داری ہے کہ لا بھارتی کسانوں کا کیسی اپ ڈیٹ کرے جن کسانوں کا ہو گیا ہے جن کا نہیں ہوا ہے نہیں ہوا ہے ایسے کسانوں کو پہچان کر کے یہ راج سہسن کی جمعہ داری ہے کہ ان کسانوں کو کیسی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے پردیش کرے پروستہیت کرے مدد کرے مگر راج سرکار راج نیٹی گروپ سے چونکہ کنڈر سرکار کی یوجنا ہے راج سرکار نہیں چاہتی کہ کسانوں میں کنڈر سرکار کا پرچار ہو اس لئے راج نیٹی دربھاؤنا سے کیوائیسی اپ ڈیٹ کرنے میں چھتیگر سرکار جو ہے روچی نہیں لے رہی ہے جس کا کھامیازہ کسانوں کو بھوگتنا پڑ رہا ہے گرینڈ ایسین نیوز کے لیے درگس نصیم فاروقی کی ریپورٹ